السلام علیکم ویورز کیا آن چلیں ٹھیک ٹھاک ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے اللہ تعالیٰ سب کو سید و تران دوستی دے اور ایمان والی زندگی اتا کرے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں مگ کوکی جو مگ میں بنائے جاتا ہے کوکی تو اسے کوکی بھی کوکی ڈو بھی کہہ سکتے ہیں تو میں یہ بہت ہی آسان ہے یہ مایکرو میں بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے مجھے پہلے چاہیے ہوگا چاہتے بس کو میں ڈالوں گی اس میں جو پلین فلاور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پلین فلاور کو اس مال کر رہی ہوں یہ ہوگی دو چاہتے ہیں تین چار یہ چار ہوگے اس میں جالوں گے ہافتی سپون بیکن پلین فلاور ہافتی سپون بیکن پاوڈر چوکی چیزے میں پہنے ڈال لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کسٹر شگر میں ڈالنے جا رہی ہوں ایک تیبل سپون ایک تیبل سپون کسٹر شگر بسم اللہ تو یہ سوٹی تھی ہیں اب ہو گئی ہیں اچھا دو ٹیبل سپون میں بٹر ڈالوں گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک بسم اللہ بسم اللہ ملہ ملہ یہ اے آدم اس ملہ مل لا جو جلدی 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 چکلٹ چپ چکلٹ چپ 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 یہ دو ٹیبر سپون ہوگئے ہیں کیونکہ میں ایک ٹیبر سپون میں اسمال دیکھتے ہیں تو میں کامرہ کو بند کرتی ہوں اور میں اسے مائکرو ویب کے اندر رکھتی ہوں ایک منٹ ایک منٹ تھرٹی سیکنڈ یعنی تیس سیکنڈ رکھوں گی اس کو مائکرو ویب کے اندر تو یہ تیار ہو جائے گا پھر دکھاتی ہوں آپ کچھ نہیں کرنا اس کو میں نے صرف رکھنا ہے مائکرو ویب کے اندر تو ویورس آپ جو ہے کوکی جو ہے مگ کوکی جو ہے تیار ہو جو گیا دکھاتی ہوں کہ اندر سے یہ کس طرح ہے یہ بہت اچھی طرح بہت زبردست بنایا ہے ماشاءاللہ تو میں کپ میں جو مگ میں کیک بھی بنانے کا رسپی دکھاؤں گی یہ بہت ہیسان ہے یہ کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے تو بہت اچھا بھی ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا سا گرم ہے لیکن تھنڈا ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائکو شاہد ضرور کیجئے گا اس ٹائی کو اسے ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی آسان ہے تو ضرور وارسا پہ یا سناپ چاٹ پہ ضرور رسپی کو مجھے دکھائیے گا پیچر کو تو دور میں یاد رکھئے گا السلام علیکم